آئیشہ کے چاروں طرف کھیر ہی کھیر پھیلی پڑی تھی اور وہ اس میں بری طرح کھیر چکی ہے وہ جتنا کھیر سے باہر نکلنا چاہتی کھیر کی دلدل اس کو اپنے گرفت میں لے رہی تھی وہ کھیر کے باہر سے باہر نکلنے کے لیے ہاتھ پیر مار رہی تھی لیکن کھیر سے باہر نہیں نکل پا رہی تھی تب اس نے اپنی ممی کو مدد کے لیے بکارا ممی ممی مجھے کھیر کے باہر سے باہر نکال لو تو آئیشہ کی زور سے ایک چیک نکل گئی ارے یہ کیا ہوا تم کتاب پڑھتے پڑھتے سو گئی تھی خواب میں ڈر گئی کیا ممی نے آئیشہ سے پوچھا آئیشہ نے جواب دیا ہاں میں انگریزی کی کہانی میجک پورٹ پڑھ رہی تھی جس میں رانی ایک گریب لڑکی تھی آئیشہ نے ممی کو وہ کہانی سنائی بچون میں رانی کے ماں باپ اور دادہ داری کا ہیزہ کی وجہ سے انتقال ہو گیا تھا وہ کسی گاؤں میں اپنی بوڑی نانی کے ساتھ ایک پرانی ٹوٹی پوٹی جھوپڑی میں رہتی تھی روز صویرے وہ دنوں جنگل میں جا کر پیڑوں سے گری سوکھی لکڑیاں چنتی تھی اور گھر لاکر ان کو جلا کر خانہ تیار کرتی ان کو کافی محنت اور دکت ہوتی ایک دن رانی کی نانی بیمار پڑ گئی اور وہ اکیلی جنگل میں لکڑیاں بننے چلی گئی جب وہ جنگل میں روز کی طرح پیڑوں سے گری سوکھی لکڑیاں اکھٹی کر رہی تھی تب اس کے پاس ایک اجنبی بوڑی حورت آئی اور رانی سے بولی بیٹی تم بہت گریب بے سہارا اچھی لڑکی ہو میں تمہاری مدد کرتی ہوں تم کو ایک جادو کا برطن میجک پوٹ دیتی ہوں جب تم کو بھوک لگے تو اس برطن سے کہنا کھیر بناو تو یہ برطن کھیر بنا دے گا پیڑ بھر کر کانا کھیر بن جانے کے بعد تم کہنا رک جاؤ کھیر بنانا بند کرو تو یہ جادو کا برطن کھیر بنانا بند کر دے گا شام کو رانی لڑکڑیوں کے ساتھ ساتھ وہ جادو کا برطن لے کر اپنے گھر پہتی اس نے اپنی بھوڑی نانی کو جادو کا برطن دکھاتے ہوئے اس اجنبی عورت جو ایک جادو گرنی تھی کی پوری کہانی سے شروع سے آخر تک سنا دی پھر اس نے برطن کو ایک چولی پر رکھا اور کہا اے برطن کھیر بناو جلدی کھیر بناو برطن میں سے زوردار گڑ گڑاہت کی آواز شروع ہوئی اور کچھ ہی دیر بعد کھیر تیار ہو گئی تب رانی نے برطن سے کہا برطن رک جاؤ کھیر بنانا بند کرو اس جادوی برطن نے کھیر بنانا بند کر دیا روز رانی اسی طرح کھیر بناتی اور دونوں مل کر کھاتے اس طرح ان دونوں کی زندگی بہت اچھی طرح گزرنے لگی روز کی طرح ایک دن رانی جنگل میں لکڑیاں بین نے گئی اس کی نانی گھر پر اکیلی تھی اس کی نانی کو بہت بھوک لگی تھی رانی کی نانی نے برطن سے کہا کھیر بناو برطن میں زورد سے گڑ گڑاہت شروع ہوئی اور کھیر تیار ہو گئی لیکن اس کی بھوڑی نانی برطن سے رک جاؤ کھیر بنانا بند کرو کہنا بھول گئی کھیر بنتی رہی بنتی رہی بنتی رہی اتنی کھیر بن گئی کہ برطن سے باہر آگئی اور چولے سے ہوتی ہوئی گھر کے فرش پر فرش سے نکل کر گھر سے باہر اب تو کھیر کو جدر رستہ ملتا وہ ادھر ہی بہتی تھی گاؤں کے چپال پر ہوتی ہوئی نہ جانے کہاں کہاں اور کدھر کدھر بہتی جا رہی تھی کھیر کا بینہ بن نہیں ہو رہا تھا گاؤں والے پہلے تو کھیر کو دیکھ کر بہت خوش ہوئے وہ اپنے اپنے برطن لاکر کھیر جمع کرنے لگے دوپیر سے شام ہو گئی جادو کا برطن کھیر بنائے جا رہا تھا لیکن جلد ہی کھیر لوگوں کے لئے مصیبت بن گئی کیونکہ اب تک گاؤں میں چاروں طرح کھیر ہی کھیر پھیل گئی تھی گاؤں میں کھیر کی بھاڑ آ چکی تھی آئیشہ نے ممی کو کتاب سے کہانی سناتے ہوئی کہا مجھے ایسا لگا کہ میں اس کھیر کی بانہ میں فس گئی ہوں کاش ہمارے پاس بھی کوئی جادوی برطن ہوتا تو ہم کو کبھی کھیر کی کمی نہیں ہوتی ممی نے کہا پھر تم کہتی کہ علی بابا کا خزانہ تمہارا ہوتا اور علی دین کا چراغ بھی تمہارے پاس ہوتا تمہارے سارے کام وہ چراغ والا جن کر دیتا اور تم مالا مال ہوتی دنیا بھر کی ساری دولت تمہارے پاس ہوتی اور بغیر کسی محنت کے بغیر کسی کام کے سب ایش و ارام تمہارے ہوتے یا تم کہوگی کہ میرے پاس ایک جادوی چھڑی ہوتی جس کو کماتے ہی تمہارے سارے کام ہو جاتے مگر میری پیاری بیٹی میجک جادو یہ سب باتیں فرضی اور بے بنیاد ہوتی ہیں ایسی باتیں کس سے کہانیوں میں ہوتا ہے حقیقت میں محنت اور لگن سے کام کرنے والوں کے ہاتھ کامیابی لگتی ہے اصل میں میجک محنت ہے ممی نے پیار سے آئیشہ کو سمجھایا اچھا ایسا ہے آئیشہ نے کہا اب میں بھی محنت لگن سے اور دل لگا کر گھر کا اور اسکول کا سارا کام وقت پر پورا کر لیا کروں گی تو پیارے دوستو آج کی سٹوری اچھے لگی ہے تو چینل کو سبسکرائب کر دیں ویڈیو کو لائک کر دیں تھینکس فور واشنگ موسیقی 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 موسیقی